موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 11 ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس کی پہلی ایکسرسائز ہم اس لیکچر سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں 11.1 11.1 کے کوئسن نمبر 1 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوئسن نمبر 1 اس کا ہے فائنٹ دا پیریٹس ٹھیک ہے ہم نے پیریٹس فائنٹ کرنے ہیں کس کے آف تی فالنگ فانکشنز یعنی کہ ہمیں فانکشنز جو ہیں وہ گیون ہیں اور اس کے ہم نے پیریٹس فائنٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا کوئسن میں سول کرتا ہوں اس میں ہمیں جو ٹرگمیٹرک فانکشن گیون ہے وہ ہے سائن تھری ایکس ٹھیک ہے تو اس کا ہم نے جو ہے پیریٹس فائنٹ کرنا ہے پیریٹس آپ نے دیکھا تھا پیریٹس ہوتا گیا ہے سب کا اوورال پیریٹس تو ٹو پائے ہوتا ہی ہے ٹو پائے کے بعد ہر جو ٹرگمیٹرک فانکشن ہے وہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرتا ہے اپنی ویلیوز کو ریپیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے پیریٹس کی بات کی تھی کہ پیریٹس کسی سپیسیفک ٹرگمیٹرک فانکشن کا کیا ہوتا ہے کہ سمالسٹ پوزیٹیو ویلیو ایسی سمالسٹ پوزیٹیو ویلیو جس کے بعد وہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرے ٹھیک ہے ٹو پائے کے بعد تو ریپیٹ کرتا ہی ہے لیکن اگر اس سے پہلے بھی کوئی یعنی کہ ٹو پائے سے چھوٹی بھی کوئی ویلیو ہو جس کے بعد وہ اپنی ویلیوز کو ریپیٹ کرے وہ اس کا پیریٹ ہوگا ایکچول میں وہ اس کا پیریٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس کیس میں آپ دیکھیں تو سائن تھیٹا ہم نے پڑھا تھا سائن تھیٹا کا پیریٹ ہم نے دیکھا تھا کیا ہوتا ہے وہ ٹو پائے ہوتا ہے لیکن اب یہاں پر آپ کے سامنے کیا ہے سائن تھری ایکس اس کا پیریٹ کیا ہوگا یعنی کہ اس کا اینگل جو ہے وہ تھری ٹائمز ہو چکے تو آپ اس کا پیریٹ کیا ہوگا کس طرح سے فائنڈ کیا جائے گا وہ اس کوشن میں ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو فائنڈ کرتے ہیں پیریٹ کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس میں پیریٹ کو ایڈ کریں جو جنرل پیریٹ ہوتا ہے یعنی کہ ٹو پائے سب کا جو پیریٹ ہے ٹھیک ہے سب ٹرگنومیٹرک چھے کی چھے ٹرگنومیٹرک ریشوز جو ہیں یا فنکشنز ہیں ان کا پیریٹ جو ہوتا ہے ٹو پائے ہوتا ہے وہ اس کے اینگل میں ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کے ایڈ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق کیوں نہیں پڑتا کیونکہ وہ تو پیریٹ ہے ٹھیک ہے وہ پیریٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس ویلیو کے بعد یا اپنے ویلیوز یعنی کہ اس اینگل کے بعد اپنی ویلیوز ریپیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ٹو پائے جو ہے وہ سب کا جنرل پیریٹ ہوتا ہے تو وہ ہم یوز کریں گے اس کا سپیسیفک پیریٹ فائنڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لکھ رہا ہوں کہ سائن تھری اس کا اینگل ایکس ایکس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو پائے ٹو پائے تو میں ایڈ کر دیا لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں یہاں پر یہ کانسٹنٹ بھی ہے ٹھیک ہے کانسٹنٹ کیا ہے تھری تھری ملٹی پلائے ہو رہا ہے تو اس تھری کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں جو میں نے ایڈ کیا ہے ٹو پائے اس کو میں تھری سے ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں تاکہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ ختم ہو تھری کا تھری کو کسی طرح سے ہم کینسل آؤٹ کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے تھری سے ڈیوائیڈ بھی کر دیا پھر اس میں ٹو پائے ایڈ کیا ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں اس کو ہم سمپلی فائے کریں گے سمپلی فائے اس بریکٹ کو کریں گے ٹھیک ہے تو بریکٹ کو ہم کس طرح سمپلی فائے کریں گے ہم اس کا ایل سیم لے لیتے ہیں ایل سیم اس کا تھری آئے گا تو یہ بنے گا تھری ایکس پلس ٹو پائے ٹھیک ہے تو باہر کے آئے سائن تھری اچھا اب یہ تھری دیکھیں یہ تھری یہ تھری سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا اسی لیے میں نے تھری سے ڈیوائیڈ کیا تھا تاکہ یہ 3 جو ہے وہ کینسل ہو سکے اچھا آگے مزید اس کو لے کر چلتے ہیں دیکھیں اب 3 تو ہم نے کینسل کر دیا باقی ہمارے پاس کی اٹرمز بچی ہیں سائن آف 3x پلس 2π اب دیکھیں 2π تو سب کا پیریڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے 2π پہ یعنی کہ 2π ایڈ کریں یا نہ کریں یا سبٹریک کریں تو اس کی ویلیو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بھی ٹرکومیٹرک فنکشن پہ یعنی کہ آپ سائن تھیٹا کی بات کریں سائن تھیٹا پلس تھیٹا پلس 2π کر دیں ٹھیک ہے یا پھر سائن تھیٹا کہیں تو یہ ان دونوں کی ویلیوز سیم ہوں گی یا پھر آپ کاؤز 10 تھیٹا کہہ دیں اس میں آپ 10 تھیٹا میں 2π ایڈ کر دیں ٹھیک ہے تو ان کی ویلیوز بھی is equal to cause 10 تھیٹا cause 10 تھیٹا ٹھیک ہے یہ اسی کے equal آئے گا کیونکہ اس سے 2π ایڈ کرنے سے یا سبٹرک کرنے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ٹھیک ہے تو اس سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کیس میں آپ کے پاس کیا ہے سائن تھری ایکس پلس 2π ہے تو اس 2π کے ایڈ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ہم اس کو 2π ختم کر کے لکھ دیتے ہیں سائن آف تھری ایکس کے equal ہی یہ آئے گئی ٹھیک ہے تو دونوں کی ویلیوز سیم ہوں گی اس لئے میں نے اس کے equal لکھ دیا کہ equal to کیا ہے سائن آف تھری ایکس سائن تھری ایکس اب دیکھیں تو یہاں پر ہم نے ایڈ کیا تھا دیکھیں ہمارے پر وہیاں آ چکا ہے سائن تھری ایکس ہم نے سٹارٹ میں بھی یہی فنکشن لیا تھا سائن تھری ایکس اب اس میں کیا ہے کہ آپ نے ایڈ کیا کیا تھا کس کے ایڈ کرنے سے واپس ہمارے پاس ویلیو جو ہے یا ٹرگمیٹرک فنکشن جو ہے وہ سائن تھری ایکس آ چکا ہے ایڈ ہم نے کیا تھا 2 پائے بائے 3 تو یعنی کہ 2 پائے بائے 3 ایسا اینگل ہے جس کے بعد یہ اپنی ویلیوز کو ریویٹ کرتا ہے تو اس کا پیریٹ کیا ہوا 2 پائے بائے 3 this shows that ہم یہ کہتے ہیں کہ this shows that the period of sine 3 x is 2 پائے بائے 3 ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو پیریٹ ہے وہ کیا ہے 2 پائے بائے 3 اب ہم یہاں پر کچھ اور questions بھی solve کریں گے ٹھیک ہے question number 2 پر آتے ہیں question number 2 کیا ہے question number 2 ہے ہمارے پاس جو given ہے cause of 2x اس کا ہم نے جو ہے پیریٹ فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے cause of 2x کا تو cause of 2x کا پیریٹ کس طرح سے ہم فائنڈ کریں گے جس طرح سے پچھلے question میں ہم نے sine 3x کا فائنڈ کیا ٹھیک ہے بلکل same process ہے procedure بلکل same ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا پیریٹ کیا آتا ہے تو دیکھتے ہیں cause 2x اب دیکھیں x میں ہم نے add کرنا ہے 2pi ٹھیک ہے x plus 2pi ہو جائے گا اور divide کسے کریں گے یہ اس constant سے جو ساتھ میں یہ constant آ رہا ہے تو 2pi divided by 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم simplify کر لیتے ہیں simplify کیا ہوگا cause 2 into اس کیلسیم آ جائے گا 2 ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا 2x plus 2pi ٹھیک ہے تو اب یہاں سے یہ 2 جو ہے وہ آپس میں cancel out ہو جائیں گے یہ 2 یہ 2 سے cancel out ہو جائے گا اور باقی جو ہمارے پاس terms بچیں گی وہ کیا بنے گی cause 2x plus 2pi ٹھیک ہے اور 2pi آپ کو پتا ہے کہ سب کا period ہوتا ہے تو یہ اس کو add کرنے سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ is equal to cause of 2x یعنی کہ آپ نے پڑھا بھی تھا chapter number 10 میں کہ cause of theta plus 2pi ہو is equal to cause of theta یہ رہتا ہے ٹھیک ہے یہ sign of theta plus 2pi ہو وہ بھی sign of theta کے equal رہتا ہے تو یعنی کہ اب یہاں سے cause of 2x کے equal ہم نے لکھ لیا اب cause of 2x ہی لے کر چلے تھے ہم ٹھیک ہے cause of 2x کے equal آ چکے ہیں تو مطلب کہ کیا ہم نے ایسا add کیا کہ دوبارہ ہمارے پاس cause of 2x ہی result آیا کون سی ایسی value ہے یہ value ہے 2pi divided by 2 تو 2pi divided by 2 کیا ہوتا ہے 2pi divided by 2 یعنی کہ pi ہو جائے گا ٹھیک ہے to do سے cancel out ہو جاتا ہے تو pi ہی بجتا ہے pi اس case میں جو ہے وہ shortest یہ smallest value ہے جس پہ یہ function اپنی values کو repeat کرتا ہے ٹھیک ہے تو pi is the period اس case میں کیا ہوگا pi is the period of cause of 2x ٹھیک ہے cause of 2x کا period کیا ہوا pi ڈھیک ہے اچھا آگے ہم مزید questions بھی solve کر لیتے ہیں کچھ ٹھیک ہے question number 3 پر آتے ہیں question number 3 میں ہمیں tangent function کیون ہے tangent 4x ٹھیک ہے تو اب اس کا ہم period find کرتے ہیں دیکھیں 10 کا period کیا ہوتا ہے 10 کا period آپ نے جس طرح سے پچھلے lecture میں دیکھا تھا کہ وہ ہوتا ہے pi ٹھیک ہے تو pi اب ہم اس میں add کر دیں تو اس پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے تو ہم اس پہ pi add کر دیتے ہیں tangent 4x plus pi لیکن اب اس میں pi کو ہم divide کریں گے 4 کے ساتھ کیوں کیونکہ یہ constant باہر multiply ہو رہا ہے اس کے effect کو ہم نے cancel کرنا تو pi by 4 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہاں سے دیکھیں دیکھیں simple سا method ہے جو بھی constant ہو ساتھ میں جو angle کے ساتھ multiply ہو رہا ہو اسی سے آپ اس کے period کو divide کر دیں یعنی tangent کا period کیا ہے pi ہے sine کا period کیا ہے 2 pi ہے ہم اس کو simply اس period کو divide کر دیتے ہیں اس constant سے جو کہ already angle کے ساتھ multiply ہو رہا تھا تو یہاں سے میں نے وہی کیا pi جو ہے وہ period ہے tangent کا تو ہم نے اس کو divide کر دیا 4 سے 4 already angle کے ساتھ multiply ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم نے آگے solve کر لینا ہوتا ہے lcm لے کر ٹھیک ہے tangent اور اس کا آج جائے گا lcm 4 تو یہ بن جائے گا 4x plus pi ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ cancel out ہو جائیں گے 4 4 آپس میں تو باقی جو بچے گا کیا بچے گا tangent of 4x plus pi ٹھیک ہے تو جیسے پہلے میں discuss کر چکا ہوں کہ پائے جو ہے وہ کیا ہے وہ پیریٹ ہے tangent کا کہ پائے کے بعد تو ریپیٹ ہونا ہی ہونا ہے تو tangent pi plus theta equal ہوتا ہے tangent theta plus pi یا pi plus theta جو ہے وہ equal ہوتا ہے tangent theta کے ٹھیک ہے اور theta اس کیسے میں ہم نے پہلے کہا کہ 4x ہے تو is equal to آ گیا یہ tangent 4x کے ہم نے کیا add کیا اس کیسے میں ہم نے کیا add کیا جس سے ہمارے پاس واپس result tangent 4x ہی آ گیا ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں تو یہ آپ نے pi by 4 کو add کیا تھا تو اس case میں tangent 4x کا period بنتا ہے وہ ہے pi by 4 تو ہم یہاں سے کہہ دیں گے کہ hence pi by 4 is the period of tangent 4x یعنی tangent 4x کا period کیا بنا pi by 4 آگے ہم question number 5 پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے question number 5 تھوڑا سا different ہے اس لئے ہے بالکل same تھوڑا سا اس میں angle کا difference ہے تو دیکھ لیتے ہیں question number 5 میں ہمیں geometric function given ہے وہ sine x by 3 ٹھیک ہے sine x by 3 اس میں کیا تھا constant 7 multiply پہلے اب اس case میں کیا ہے constant divide ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس case میں ہم کس طرح سے solve کریں گے کس طرح سے period find کریں گے وہ ہم دیکھتے ہیں دیکھیں sine تو میں لکھ رہا ہوں sine اسی طرح سے آجائے گا اور 1 by 3 constant کو باہر لکھ لیتے ہیں 1 by 3 اور x میں اس کا period add کر دیتے ہیں period کیا ہوتا ہے sine 2 pi ہوتا ہے تو اس کو میں add کر دیتا ہوں 2 pi اس کے لئے آپ دیکھیں تو یہ 3 جو ہے دیوائیڈ ہو رہا ہے پہلے سے تو ہم کریں گے کہ اس کو multiply کر دیں گے یعنی کہ multiply ہو رہا ہے تو divide کر دیتے ہیں divide ہو رہا ہے تو multiply کر دیتے ہیں تو اس case میں divide ہو رہا ہے تو ہم constant multiply کر دیتے ہیں 2 pi کے period کے ساتھ ہم multiply کر دیتے ہیں تو یہاں سے آگے اس کو solve کرتے ہیں sine of 1 by 3 میں تو ہم else نہیں لیں گے کیونکہ ratio میں کچھ ہے نہیں تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس 1 by 3 constant کو اندر multiply کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بنجھے گا sine 1 by 3 x plus 1 by 3 into 3 1 by 3 into 3 into 2 pi ٹھیک ہے اور اب دیکھیں اس کو میں نے 3 سے multiply کیوں کیا تھا تاکہ یہ 3 3 سے cancer out ہو جائے ٹھیک ہے تو باقی ہمارے پاس کیا بچہ sine of x by 3 plus 2 pi یہ ہمارے بچہ اب آپ دیکھیں یہاں پر 2 pi ہے sine of theta plus 2 pi کس کے اقل ہوتا ہے sine of theta کے اقل ہوتا ہے اور theta اس میں x by 3 sine of x ریزلٹ میں کیا ہے sine of x by 3 ہی واپس آگیا یعنی repeat ہو گیا ٹھیک ہے تو کس interval پہ کس angle پہ repeat ہو ہے 3 into 2 pi 3 into 2 pi کیا چیز ہے وہ اس کا period ہوگا 6 pi اس case میں اس کا period ہوگا ٹھیک ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ 6 pi 6 pi is the period of sine x by 3 ٹھیک ہے تو اس case میں ہمارے پہ sine x by 3 کا period کیا آیا ہے 6 pi اچھا آگے ہم کچھ questions اور solve کر لیتے ہیں question number 10 کرتے ہیں ٹھیک ہے question number 10 کیا ہے question number 10 ہے caught 8 x ٹھیک ہے تو یہ ہم نحن find کرنا ہے اس کا period تو اس کا period کس طرح سے find کریں گے جو caught کا period ہوتا ہے وہ ہم اس میں add کریں گے یعنی caught کا period کیا ہوتا ہے tangent اور caught کا period ہوتا ہے پائے ٹھیک ہے تو اس کو میں لکھتا ہوں caught 8 constant by ھے لکھوں گا x plus pi ٹھیک ہے اور pi کے ساتھ ہم divide کریں گے اس case میں 8 کو کیونکہ 8 by constant multiply ہو رہا ہے تو یہ pi by ھے ھے ہم ہم دیکھتے ہیں کیا یہ واپس caught 8 x آتا ہے یا نہیں آتا اگر آتا ہے پھر pi 8 اس کا period ہوگا otherwise نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو solve کر دیکھ لیتے ہیں تو یہ بنے گا caught 8 into اس calcium 8 آجے گا اور یہ بنے 8 x plus pi آگے مزید solve ہم ختم کر دیتے ہیں set کو آپ دیکھیں باقی کیا بچا caught کے اندر 8 x plus pi بچا تو آپ پہلے سے پتا ہے que pi period ہوتا ہے caught کا تو یعنی caught آپ کہہ سکتے caught 8 یا theta plus pi equal ہوتا ہے caught theta کے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہم یہ پر use کریں 8x کو theta consider کریں تو caught theta plus pi is equal to go caught theta کے یعنی caught 8x کے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم نے add کیا pi by 8 اس میں تو pi by 8 add کرنے کے بعد ہمارے پاس پھر سے caught 8x آیا repeat ہوا ٹھیک ہے تو مطلب کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ pi by 8 is the period is the period of کس کا period ہے caught 8x کا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کا period فائنڈ کیا caught 8x کا ایک اور question میں solve کروں گا question number اس کا ہے 14 14 اور 15 ہم solve کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو question number 14 کیا ہے question number 14 ہے 2 cause x یہ ہمیں given ہے trigonometric function ٹھیک ہے اس کا ہم نے period فائنڈ کرنا ہے تو جس طرح سے پہلے فائنڈ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم find 2 into cause اور اس میں x میں add کریں گے cause کا period یعنی 2 pi ٹھیک ہے اب اس case میں دیکھیں باہر کوئی constant نہیں ہے ٹھیک یا multiply نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں تو دوبارہ کیا یہ واپس آتا ہے یا نہیں آتا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں cause 2 کو تو چھوڑیں یہ constant ہے ٹھیک ہے اس کو ہم باہر لکھ لیتے ہیں cause of یہ بنے گا x plus 2 pi ٹھیک ہے تو آپ یہ آجے گا ٹھیک اور 2 already باہر multiply ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں تو 2 cause x دوبارہ واپس آگئے اور کیا ہم نے add کیا تھا 2 pi add کیا تھا تو یعنی کہ 2 pi is کا period ہے تو یہاں سے کہہ دیں گے 2 pi is the period of 2 x یعنی 2 cause x کہنے کہ اب اس سے پہ فرق نہیں پڑتا جو جنرل ہوتا ہے سب کے لیے وہی period ہوتا ہے اس کا مطلب کہ cause کا period کیا ہوتا 2 pi ہوتا ہے sine کا بھی 2 pi ہوتا ہے اگر اس سے پہلے trigonometric function سے پہلے کوئی constant multiply ہو رہا تو اس سے period پہ فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے question number یہ 5 ٹھیک ہے تو اس case میں اب ہم کیا add کریں اس میں دیکھتے 3 cause 1 by 5 کو باہر لکھتے لیتے اور x plus cause کا period کیا ہوتا ہے 2 pi ہوتا ہے اب اس کو multiply کریں 5 کے ساتھ کیوں multiply کریں 5 کے ساتھ کیونکہ باہر 5 divide over ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بس بن گیا x plus 5 into 2 pi یعنی کہ 10 pi ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ بلکہ میں اس کو لکھ کیونکہ پہلے 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 سے ٹھیک ہے تو یہ equal آ چکا ہے 3 cause x by 5 کے یعنی کہ repeat ہو گیا تو کیا ہم نے add کیا تھا 10 pi کیا تھا یعنی کہ اس case میں کہیں 10 pi is the period of 3 cause x by 5 ٹھیک ہے تو اب یہاں سے دیکھیں یہ question number 15 تھا ہم نے exercise میں اور lecture میں کیا دیکھا period find کرنا کسی بھی function کا period find کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پر lecture کو ختم کرتے ہیں اور یہاں بھی ختم ہوتی ہے next lecture سے next exercise 11.2 کے بارے میں پڑھیں گے